اسلام علیکم رسول راہ رمان شہیم اللہ والے نے پتھر کی مورتی سے سادھی کی اے باقیہ ہے ایک اللہ والے کا جنہوں نے اللہ کی مدد سے ایک خوبصورت مورتی سے نکاح کیا اے باقیہ بہت ہی حیرت انگیج ہونے بالا ہے اس لیے میری آپ سے گجارس ہے کہ اس باقیہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو پرانے جمانے کی بات ہے کہ یمن میں ایک مسلمان باستا کی حکومت تھی بات سا بہت اچھا تھا بلکہ اس کے دل میں اللہ والوں کی بہت زیادہ محبت تھی اسی وجہ سے بات سا نے ایک نیک فقیر سے دوستی کی وہ نیک فقیر ہمیشہ بات سا کے ساتھ رہتا تھا یعنی جب بات سا کو ضرورت پیس آتی تو دربیس بات سا کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا بات سا کے اندر یوں تو بے سمار خوبیاں تھی لیکن ایک بری عادت تھی کہ وہ جہاں کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو چاہتا کہ اسے اپنے دربار میں لیاؤں اس سے نکا نہیں کروں بلکہ بغیر نکا کے اس کے ساتھ جنگی گجاروں دربیس نے بہت بار بات سا سے کہا کہ حجور اگر آپ کسی عورت کو پسند کرتے ہیں تو اس سے بقاعدہ نکا کریں اسلام میں سادھی کرنا برا نہیں ہے نکا کرنا برا نہیں ہے لیکن جنہ کرنا بہت برا ہے آپ جس طرح گیر محرم عورت پر نظر رکھتے ہیں اے بہت بری بات ہے بادسہ اس کی ہر بات مانتا لیکن اے بات نہیں مانتا تھا بلکہ اکثر داٹھ دیتا اور کہتا کہ دیکھو میں ایک بادسہ ہوں تمہاری ہر بات نہیں مان سکتا تمہارے لیے اے بہت ہے کہ تم میرے دوست ہو دربیس نے اے بات سن کر چک ہو جاتا اور اے دل میں کہتا کہ بادسہ کو سمجھانا بیکار ہے لیکن اس دربیس میں بادسہ کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ کبھی نہ کبھی میرے ساتھ رہ کر بادسہ حجوربات کو سمجھ ہی جائیں گے ایک روج بہت تیج طوفان بانی ہی تو فقیر کی جھوپڑی ہوا سے اڑ گئی اگلی صبح بادسہ کے صفائی فقیر کو لینے آ گئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کبھی اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کر لیا کریں بادسہ کو تو آپ کی کوئی فکر ہی نہیں سکار پر جانے کی بجائے جھوپڑی کی مرمت کرو اگر بادسہ آپ کا اتنا ہی دوست ہے تو پھر آپ کو محل کیوں نہیں دیتا بیوی کی بات اس فقیر کے دل پر لگی اس کو بہت برا لگا اس نے کہا کہ میرا دوست مجھے بہت کچھ دینا چاہتا ہے لیکن میں اس سے نہیں لیتا بیوی کو اس نے سمجھا دیا لیکن صفائیوں نے بات سن لی صفائیوں میں سے ایک صفائی نے بادسہ کو احساری بات بتا دی کہ فقیر کی بی بی آپ کے بارے میں احکہ رہی تھی کہ آپ اس کے دوست ہیں لیکن آج تک آپ نے اسے ایک محل بھی نہیں دیا بادسہ نے کہا میرے دوست میں تمہیں ایک محل اور تمہارے گھر بالوں کے لیے امدہ اور قیمتی سامان دینا چاہتا ہوں یہاں تک کہ ہمارے محل میں جتنی کنیج اور گلام ہیں اتنی ہی تمہاری خدمت میں بھی معمول کروانا چاہتا ہوں تم مجھے اجازت دو فقیر نے کہا ہرگج نہیں آپ سے میں نے دوستی اس لیے نہیں کی ہے کہ میں آپ کے محل لے لوں یا آپ کی دوستی کا فائدہ اٹھا لوں میری بی بی نے ایسے ہی ججبات میں آ کر اے باتیں کہہ دیں لیکن بہے میری بات سمجھ چکی ہے رہی بات جھوپری کی تو میں نے ایک اور جھوپری بنوالی ہے اگلے روج باسرہ اور فقیر دونوں سکار کے لیے نکلے تو فقیر نے گھرے پر سوار ہونے کی وجہے پہلے کی طرح پیدل چلنے پر اسرار کیا جنگل پہنچنے کے بعد باسرہ کو پیاس محسوس ہوئی درویس نے باسرہ کو روک کر ایک جگہ انتظار کرنے کو کہا اور خود پانی کی تلاس میں چلا گیا کافی دیر بعد اسے ایک تلاب نجر آیا جو کہ اس سے بھی پانی کی تلاس تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے پانی ہی پی لوں پھر باسرہ کو اہاں بلالوں گا لیکن دوستی کا تقاجہ ہے مفاداری جروری تھی پہلے باسرہ کو پیاس تھی پانی پیتے پیتے فقیر رک گیا ابھی بہت سوچ ہی رہا تھا کہ میں باسرہ حجور کو اہاں بلا لیتا ہوں تو اس کی نظر تلاب کے قریب پتھر کے ایک بدھ پر پڑی قریب گیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کا وہ بدھ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بس اس کے اندر جان آ جائے اور اہ چلنا شروع کر دے اسے معلوم تھا کہ باسرہ چاہے اللہ والوں کو پسند کرنے والا کیوں نہ ہو لیکن حسین اور تو کو بہت پسند کرتا ہے اور اگر اس نے ایک پتھر کی مورتی دیکھ لی تو ضرور اصدار کرے گا کہ اسے ہمارے محل میں لے چلو اس نے قریب پڑی جھاریوں کو اٹھایا اور اس پتھر کی مورتی کو ان جھاریوں سے چھپا دیا اب وہ باسرہ کے پاس گیا اسے تالاب کا بتایا تو دونوں تالاب پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے لگے پھر باسرہ نے فقیر کو لکنیاں لانے کو کہا تاکہ ان پر گوست پکا کر کھانا کھایا جا سکے اور خود بہیں آرام کرنے لگا درویس قریبی گاؤں کے لیے چلا گیا باسرہ یہاں وہاں کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر جھاریوں پر پڑی اسے لگا جھاریوں کے درمیان کوئی چیز موجود ہے یہی سوچ کر باسرہ جھاریوں کے پاس گیا تو پتھر سے بنی ہوئی ایک مورتی جھاریوں کے اندر اسے نظر آئی اس نے جھاریوں کو ہٹایا تو دیکھا کہ اتنی حسین عورت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی بس وہے بے جان تھی ہل نہیں سکتی تھی اس مورتی پر اس کا دل آ گیا وہ باسرہ تو پہلے ہی عورتوں کا صدائی تھا تو فقیر جب لکنیاں لے کر آیا تو باسرہ نے اسے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اے دوست اسے میرے ساتھ لے چلو فقیر نے کہا لیکن باسرہ حجور اے مورتی یہاں سے ہل نہیں سکتی اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی خاص عقیدت بندے نے یہاں بنایا ہوا ہے یعنی کسی غیر مسلم نے ہو سکتا ہے وہ ان کی مورتی ہو دیوی ہو جس کی اے پوجہ کرتے ہوں اگر آپ اسے یہاں سے لے کر جائیں گے تو بنا وجہ کہیں کوئی دھنگا فساد نہ ہو جائے باسرہ کا اس مورتی پر دل بہت آ گیا تھا لیکن اسے اس درویز کی اے بات بہت ناغوار گجری اس نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میں اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں میں اس سلطنت کا باس سا ہوں آپ چاہیں اے مورتی کسی ہندو یا گیر مسلم کی کیوں نہ ہو مجھے اے پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے کر جانا ہی ہے درویز نے بہت سمجھایا بہت سا حضور آپ اس طرح نہ کیجئے کیونکہ ایسا کرنے سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے سب آپ کی عجت کرتے ہیں آپ نے کبھی بھی کسی گریب کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا لیکن آج اس عورت کی مورتی کی وجہ سے جو کی بے جان ہے آپ میری دوستی پر اُبلی اٹھا رہے ہیں پہلے ان دونوں دوستوں کی بیچ اللہ تھا تبھی محبت تھی اب آ چکی تھی ایک عورت کی مورتی اس عورت کی وجہ سے دوستوں کی بیچ درار آ گئی درویز تو اللہ والا ہی تھا لیکن باستہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا باستہ نے کہا آج سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا باستہ نے اپنے اللہ والے دوست کے دل کو توڑ دیا اور کہا یہاں سے تم جا سکتے ہو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تم نے ہمارا حکم نہ مان کر بہت برا کیا ہے درویز نے آنسی سے کہا باستہ حجور میں آپ کا رکھ والا ہوں آپ کی بھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگایا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے آپ کو نہیں پتا آنے والی آفت کو میں محسوس کر رہا ہوں باقی اللہ تعالی ہر مسئیبت قدور کرنے والا ہے آپ اللہ کے حجور دعا کریں کہ بہت مسئیبت چل جائے اگر آپ اس مسئیبت میں فسے تو بہت مسکل ہو جائے گی آپ کا اس مسئیبت سے نکلنا بہت مسکل ہوگا باستہ نے کہا باستہ نے دیکھا کہ ایک فقیر ہٹے پرانے کپڑوں میں جس کا حال بہت برا ہے باستہ کی برابری میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ باستہ حجور اب میری بات کو سمجھ جائیں اب تو باستہ کو اور زیادہ گصہ آ گیا اور اس نے کہا سپائیوں فوراں ادھر آؤ سپائی دورتے ہوئے آئے اور باستہ نے کہا کہ اس سکس کو اٹھا کر یہاں سے دور فیق دو سپائیوں نے درویز کو اٹھا کر جنگل سے باہر فیق دیا اب باستہ نے سپائیوں کو حکم دیا کہ اہے مورتی جو یہاں کھڑی ہوئی ہے اس کو جمین سے اکھار لو اور ہمارے محل ملنے چلو ہمیں اہے بہت پسند آئی ہے اتنی حسین مورتی باستہ نے آج تک نہیں دیکھی تھی سپائی تو باستہ کے حکم کے تابے تھے انہوں نے اس مورتی کو جیسے ہی اکھارنا چاہا ہر طرف لرجتاری ہو گیا جلجلہ آ رہا تھا جمین چل رہی تھی عجاب آ چکا تھا اور وہ سب جمین میں دفن ہو گئے لیکن مرے نہیں مرے نہیں تھے باستہ خاص ہوا اٹھا چاروں طرف دیکھ رہا تھا عجیب سا منجر تھا دھوا ہی دھوا تھا اچانک اس کے سامنے حیوت ناک سکل کا آدمی آ گیا باستہ نے پوچھا تم کون ہو بہے کہنے لگا میں ایک جادوگر ہوں سامری جادوگر تم نے ہماری مورت کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا اب جو تمہارے ساتھ ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم تمہاری بلی چڑھائیں گے باستہ نے کہا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی تم جانتے نہیں ہو میں کتنا طاقتور ہوں اس جادوگر نے کہا کہ اگر تم طاقتور ہوتے تو جمین کے اندر نہیں ہوتے تم نے ہمارے خدا کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا ہے اے پتر کی دیوی جس پر تم نے اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور اسے اکھار کر تم اپنے محل میں لے کر جانا چاہتے تھے ہماری اہمورت اپنے ساتھ لے جا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہو بادسہ نے کہا کہ مجھے اے پسند آئی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اے میرے کمرے میں رہے وہ آدمی بولا کہ یہ ہماری دیوی ہے ہم اس کی پوجہ کرتے ہیں اور آج تم سب کی ولی اس کے سامنے چڑھائی جائے گی بادسہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے رہ گا کیسا ہی کہا تھا میرے دوست نے کہ میں مسیوت میں گرفتار ہونے والا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دینا ایک عورت کے فتنے میں آ کر اپنے دربیش دوست کو میں نے اپنی نجروں سے دور کر دیا اب تو بھر میرے پاس کبھی نہیں آئے گا اور پھر بادسہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو ہی مددگار ہے میں بھٹک گیا تھا بہک گیا تھا اب تو اے ہندو جادوگر ہم سب کے گلوں کو کٹ دے گا اس لیوی کے آگے ہماری بلی چڑھا دے گا یا اللہ ہمیں اس طرح گری موت نہیں مرنا یا اللہ ہمیں معاف کر دے اب میں کسی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا میرا دوست مجھے سمجھاتا تھا کہ کسی گھائے عورت کی طرف نہ دیکھو میں نے اس کی بات نہ مانی اور آج بھی وہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ اس وثر کی مورد کو ہاتھ نہ لگانا یا اللہ ایک بار ہمارے لئے مت بھیج دے جب بہے اہدوا کر رہا تھا تو اسے ایسا لگا کہ اس نے کسی کی آواج آئی ہے پلٹ کے دیکھا تو بہے دربیس وہاں کھڑا تھا میرے دوست تم یہاں پر ہاں بازتا حجور میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا مجھے پتا تھا کہ آپ اپنی منمانی کریں گے اور ضرور اس کے بعد کوئی آفت آئے گی میں آ گیا ہوں اور اللہ کی مدد سے ہم ضرور پامیاب ہوں گے ابھی بہے بازتا کو دلاسہ دے ہی رہا تھا تو ہندو جادوگر اس دربیس کے پاس آیا اور کہا کہ تم کیا اسے سمجھا رہے ہو تم ہم سے بڑے نہیں ہو دربیس نے کہا میں جسے مانتا ہوں بہے سب سے بڑا ہے بہے ہم سب کا رو ہے بہے سب سے بڑا طاقتور ہے تم جس کی عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوگا یہ عورت جیسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کی تم پوجا کر رہے ہو تم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو یہ تو خود بے جان ہے یہ چل نہیں سکتی لیکن ہمارا رب جندہ ہے وہ قائم ہے بہے ہے یک